اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس فقت صوبہ سندھ میں جو تھرپارکر ڈسٹک ہے اس کی تحصیل نگر پارکر میں ہوں اور نگر پارکر میں یہ بڑی مشہور اور خوبصورت کارونجر ہیلز ہیں کارونجر ہیلز کے اندر ہم گھوم رہے ہیں اپنا کو سروے کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک درخت ہے اس کو مقامی طور پر ببر یا بابور یا بابول یا اس کا جو کیکر بھی اس کو کہتے ہیں دیسی کیکر کہتے ہیں مسواک والا کیکر کہتے ہیں اس کا جو بوٹینیکل نیم ہے وہ ہے اکیشیا نیلوٹی کا تو اس میں یہ کانٹے دکھانا مقصود ہے یہ اس کے کانٹے دیکھیں یہ قریب سے دیکھیں ادھر یہ کتنے بڑے بڑے کانٹے ہیں اور میری انگلی دیکھیں اور یہ کانٹے کا سائز دیکھیں اور یہ ایک چھوٹی سی شاخ ہے اس کے اوپر کتنے کانٹے لگے ہوئے ہیں اچھا یہ درختوں کے اوپر اتنے زیادہ کانٹے اور اتنے بڑے بڑے کانٹے کیوں ہیں اس میں کیا حکمت ہے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کی اتنی سی شاخ کو اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنے پتے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ ان پتوں کے اندر اس پودے کی خوراک بنتی ہے یعنی کہ اگر پتے نہ ہوں تو پودا اپنی خوراک نہیں بنا سکتا تو اس انوارمنٹ میں جہاں پہ یہ کھانے پینے والی چیزوں کی کمی ہے ہرے درخت یا گھاس بہت کم ہوتی ہے ڈیزٹ میں تو جانوروں کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے تو اس کے پتوں کی طرف بکریاں بھی راغب ہوتی ہیں اونٹ بھی آتے ہیں بھیڑیں بھی آتی ہیں سارے اگر اس کے اوپر یہ کانٹے نہ ہوں اتنے بڑے بڑے تو یہ تو چند دن کی مار ہے یہ فوراں ختم ہو جائیں اس کے پتے یہ جو بکریاں یہ دیکھیں کانٹے اور اگر یہ کانٹے نہ ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ پودے کا ایک ڈیفنس میکنزم ہے پودے نے اپنی سروائیول کو انچور کرنے کے لیے اپنی سروائیول کے لیے یہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے کانٹے ہیں اگر یہ کانٹے نہ ہوں تو بکری بھی اس کو کھا جائے گائے بھی کھا جائے اونٹ بھی کھا جائے یہ اس کے پتے بچے ہی نہ اور اس کی سروائیول اس انوارمنٹ میں بلکل ہی نہ ہو پائے تو یہ کانٹے اس کے پتوں کی حفاظت کا کام کرتے ہیں اور اس کی سروائیول کا سبب بنتے ہیں یہاں پہ موسیقی